بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح آج کے ٹاپک بھی ایک ڈیفرنٹ اور آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ لے گیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ٹاپک بھی پسند آئے گا پرنٹز آپ کے پاس اگر آٹومیٹک گاڑی ہے یا آپ آٹومیٹک گاڑی لینے کا پروام بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو بہت کام آئے گا اور جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور ضروری انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے اگر آپ کے پاس آٹومیٹک گاڑی ہے اور اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے اور آپ صبح کے یا آفے سے نکل رہے ہیں یا گھر سے نکل رہے ہیں کسی وقت اور گاڑی کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور بیٹری اس کی ڈیڈ ہے انجن سٹارٹ نہیں ہوتا اب وہ گاڑی جو ہے آپ نے اس کو موو کرنا ہے ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ آپ اس کو وہاں سے نکال کے یا تو اپنی نزدیک ترین ورکشاپ میں لے کے جانا ہے یا اس کی بیٹری کو دیکھنا ہے تو آپ گاڑی کو اس کی جگہ سے موو کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ کھڑی ہے آٹومیٹک گاڑی جب پارکنگ میں ہوتی ہے جب آپ اس کو پارکنگ میں لگا دیتے ہیں اور اس کو سوچ آف کرتے ہیں اس کے بعد وہ گاڑی جو ہے اس کا گیر جو شفٹنگ گیر ہے وہ موو نہیں ہوتا جب تک گاڑی سٹارٹ نہ ہو اب آپ کی پاس پاور نہیں ہے گاڑی جو ہے آرڈی اس کی بیٹری ڈیڈ ہے پاور نہیں ہے انجن سٹارٹ نہیں ہے تو اب اس کا جو گیر جو شفٹ ہے وہ نہیں ہوگا پارکنگ سے آپ اس کو نیٹرل میں نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ نے کونسی ٹپ استعمال کرنی ہے کونسا طریقہ کرنا ہے کہ یہ گاڑی آپ کی جو ہے پارکنگ سے نکال کے نیٹرل میں آ جائے تاکہ آپ گاڑی کو پش کر سکے یہی آج ہماری ویڈیو کو ٹپک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح گاڑی کو بغیر آن کیے بغیر سٹارٹ کیے آپ اس کے جو گیر جو لیور ہے اس کو پارکنگ سے شفٹ کر کے نیٹرل میں کیسے کر سکتے ہیں فرنڈز یہ گاڑی اب سٹارٹ نہیں ہے آف ہے اور میں اس کا جو گیر ہے اس کو میں نے جو بریک پیڈل ہے یا گیر پیڈل ہے اس کو پریس کر کے اب میں اس کو موو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ موو نہیں ہو رہا آپ گاڑی جو ہے وہ پارکنگ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس کا پیڈل پش کر رہا ہوں اور موو کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ نہیں ہو رہا اب اگر اس سیچوشن میں آپ نے اس کو موو کرنا ہے یہ گئر لیور کو آپ نے نیوٹرل میں کرنا ہے تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ کور دیا ہو ہے اس کے اندر پش بٹن ہے ہر گاڑی جو ہے آٹومیٹک اس کا یہاں پہ ایک اس طرح کا بٹن ہوتا ہے جو ایک کور کیا ہوا ہوتا ہے اس کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے اب یہ میری گاڑی نیسان پیٹرول اس کا یہاں پہ یہ بٹن ہے کسی اور موڈل میں یہاں ہو سکتا ہے رائٹ سائیڈ میں آگے پیچھے کہیں بھی لیکن اس ٹائپ کا بٹن آپ کو یہاں پہ گئر لیور کے ساتھ ملے گا اس سائیڈ میں ملے گا ہے یا اس سائیڈ میں ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے سکرو ڈرائیور لے کے اس کے اوپر سے کور ہٹانا ہے یہ جو کور ہے یہ ہٹانے کے بعد سکرو ڈرائیور کے ساتھ ہٹانے کے بعد اس کے وہ جو سکرو ڈرائیور ہے اس کو سیدھا اس جو بٹن ہے یہاں پہ آپ نے وہاں پہ اس کو پوش کرنا ہے وہ یعنی بہت ہی ایک سموت بٹن ہوتا ہے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں آپ خالی اس کور کو ہٹا کے وہ سکرو ڈرائیور اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ گاڑی جو ہے آپ اس کو نیوٹرل کر سکتے ہیں وہ انلاک ہو جائے گا گئر کا تو اس کے بعد جب آپ وہاں پہ سکرو ڈرائیور اندر ڈالیں گے تو آپ کا جو گئر ہے یہ موو ہو جائے گا گئر جو لیور ہے یہ آپ اس کو پھر نیوٹرل میں کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک ضروری ٹپ تھی انفرمیشن تھی آپ کو آٹومیٹک گاڑی کو یوز کرنے کے لیے اور اگر ایسی سوچوشن میں اللہ نہ کرے کہ آپ آ جائیں کہ گاڑی جو ہے وہ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے اور آپ سٹارٹ نہ کر پائیں اور اس کو آپ نے موو کرنا ہے تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اگر آپ یہ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ایسی لی آپ گاڑی جو ہے وہ اس کو آپ پارکنگ سے ہٹا کے اس کا لیور جو ہے وہ نیوٹرل میں کر سکتے ہیں اور نیوٹرل میں کرنے کے بعد آپ کو ایسی لی گاڑی کو جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میری چینل کو پاس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور جو فرنڈز میرے پرمنٹ سبسکرائبر ہیں میری ہر ویڈیو کو ویو کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے کومیٹس ضرور دیا کریں اس سے ہی مجھے موٹیویشن ہوتی ہے اور میں پھر اور آپ کے لیے اچھے سے ٹاپک دھونکے ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں آپ لوگ اپنا خیار رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی